قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آحادیث مبارکہ فقہی وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور کروڑوں درود و السلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدای درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھلائی فلاح نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ناظرین مہترم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پرگرام روشنی سب کے لیے پیر منگل بد یہ پرگرام جاری ہے ساری رہتا ہے پیر کو آپ کر ہمارا ساتھ رہتا ہے اور مقتدر علماء حضرات کا پینل ہمارا ساتھ موجود ہوا کرتا ہے بہتی متنوے موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جس کے حوالے سے انشاءاللہ میں ضرور آپ کے گوشے گزار کروں گا اچھے ایک خوشخبری بھی ہے اور ایک بہت اچھی خبر ہے ہمارے تمام ویورز کے لیے اور وہ ویورز کے جو آن ٹائم ہمیں نہیں سویچ کر پاتے دیکھ نہیں پاتے ان کے لیے یہ ہے کہ یہ پرگرام جو ہے آپ انشاءاللہ اے آر وائی کیو ٹی وی کی سکرین کے ساتھ ساتھ آپ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ اور اپنے فرصت کے سہولت کے لمحات میں وزٹ کریں ہمارے فیس بک پیج یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ www.wqtv پر تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتاتے چلے آج کا موضوع کیا ہے علم کی اہمیت ہمارا موضوع ہے اور اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے آج چونکہ علم کو ہمیشہ ہی اہمیت حاصل رہی ہے کیونکہ قرآن کریم میں بھی جب پہلی آیاء مبارکہ نازل ہوئی وہ بھی علم ہی کے بارے میں ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے اس اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام کی بحثت کا بھی مقصد یہی بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجائے دنیا کی کوئی بھی دولت ہو ذرو جواہرات ہو رقوم ہو کسی بھی نویت کی دولت ہو ہم اگر خرچ کر رہے ہیں تو کم ہونا شروع ہو جاتی ہے بتدریج اس میں کمی ہونی واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے لیکن علم ایک ایسی دولت ہے جس کو جتنا خرچ کیا جائے گا اتنا ہی اس میں اضافہ ہوتا جائے گا یعنی مستحقم ہوتی جائے گی یہ دولت آپ کے پاس اور علم ہی ایک وہ چیز ہے ہمارے لیے کہ جو ہمیں گمراہی سے آگہی کی طرف لے کر آتی ہے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے علم کو بڑی اہمیت علم معلم متعلم کو ہمیشہ ہی بڑی اہمیت حاصل ہے اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اہل علم کو بڑی فضیلت دی گئی ہے اور ان کو دیگر لوگوں سے ممیز و ممتاز قرار دیا قرآن کریم نے اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے اور ہر زمانے میں اہل علم کو ایک فضیلت حاصل رہی ہے آج انشاءاللہ اس سوالے سے بات کریں گے ممتاز و معروف علماء حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں علم مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میرے بائیں جانب تشریف فرمائے ممتاز علم اندین اللہ ومفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی تشریف رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا اتدان ہم یہ بات کریں گے کہ علم کیوں ضروری ہے پہلی بات تو یہ اور پھر یہ کہ قرآن و حدیث میں جس انداز میں بیانات ہے یہ تو اجمالی طور پر میں نے ایک سبق سنایا اجمالی طور پر عرض کیا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اس کی تعلیمات ملتی میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ و حبیبی محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم رئیس بھئی علم کی اہمیت کا امپورٹنس کا اور سگنی فینس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید بران رشید میں اپنے محبوب کو یہ ارشاد فرمایا قُر رب زدنی علمہ پیارے یہ ارز کرو ہے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما اب آپ دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ عطا سب سے زیادہ انعام کس ہستی پر ہے اپنے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء رسول علیہ وسلم کے سردار ہیں اور عالم الخلق ہیں مخلوق میں سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب یہ دعا مانگو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائے یعنی علم ایسی عظمت والی شہ ہے علم کی ایسی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بھی اس دعا کا حکم ارشاد فرماتا ہے یعنی وہ ہستی کہ جسے اللہ نے مخلوق میں سب سے بڑھ کر علم اطا فرمایا اس کو بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیارے یہ دعا مانگو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما اس سے اندار لگائیے کہ علم کی اہمیت کیسی ہے علم کی عظمت کیسی ہے اور یہ علم یہ جو کہا جاتا ہے کہ علم سمندر ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں تو آپ دیکھئے کہ اللہ کے محبوب جو عالم الخلق ہیں اللہ ان سے فرما رہا ہے محبوب یہ دعا مانگو میرے علم میں اضافہ فرما تو پتہ چلا واقعی اس علم کا کنارہ نہیں اور دیکھیں سیر فللہ کے بارے میں بقاعدہ لکھا ہے علماء نے تصریح کر رکھی ہے کہ سیر اللہ کی حد ہے لیکن جب سیر فللہ میں بندہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے متعلق جو معارف ہیں جو آجائب ہیں ان کی انتہا نہیں ہے کوئی کتنے ہی بڑے مرتبے تک پہنچ جائے وہ لا متناہی علم کا حامل نہیں ہو سکتا انفینٹ نہیں ہو سکتا اس کا نالج کیونکہ انفینٹ نالج کس کا ہے اللہ کا لا متناہی کا علم کس کے پاس ہے اللہ کے پاس مخلوق جو بھی ہے اس کا علم بہرحال اپنی وسطوں کے باوجود ہوگا متناہی ہوگا فینٹی وہ انفینٹ نہیں ہو سکتا لا متناہی نہیں ہو سکتا غیر متناہی نہیں ہو سکتا تو علم جو ہے وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کی تعلیم دیتا ہے تو ایک تو اس میں تعلیم امت بھی مقصود ہے کہ جب اللہ اپنے پیارے کو اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ فرما رہا ہے جو مخلوق میں سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں اتنا علم رکھتے ہیں کہ ان کے علم کے مقابلے میں ساری مخلوق کا علم جمع کیا جائے تو ایسا ہے جیسا کہ سات سمندر ہوں اور ان کے اندر ایک قطرہ سات سمندر ایک طرف کر لیں اور ایک قطرہ ایک طرف کریں ایک قطرے کی کیا حیثیت ہے تو اللہ کے محبوب کے علم کی وسط ایسی ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا علم اتا فرمایا ہے اتنا علم عطا فرمایا ان کے مقابلے میں ساری مخلوق کا علم جا ہے وہ قطرے کی حیثیت رکھتا ہے اس کے بعد وجود اللہ محبوب کو فرماتا ہے کہ پیارے یہ دعا مانگو کہ اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما تو علم میں اضافہ وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ہماری شریعت کو مطلوب ہے اور شریعت کی نظر میں محمود ہے اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تعالیٰ پیارے تمہیں سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے آگے فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور پیارے تم پہ اللہ کا عظیم فضل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کتاب دینے کو حکمت دینے کو اور علم سکھانے کو فضل عظیم سے تعبیر فرمایا پیچھے یہ بات بتائی فرمائی تھی نا کہ پیارے اللہ نے تمہیں کتاب عطا فرمائی ہے اللہ نے تمہیں حکمت عطا فرمائی ہے اللہ نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے اور آگے ساتھ ہی فرمایا کہ تم پر اللہ کا عظیم فضل ہے یعنی اس علم کو اللہ تعالیٰ فضل عظیم سے تعبیر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ دنیا کے لئے فرماتا ہے قُلْ مَتَعُ الدُنِيَا قَلِيلًا پیارے دنیا کے بارے میں بتا دو محبوب کہہ دو اس دنیا کا سامان کم ہے کتنی بڑی دنیا ہے کتنی وسیع دنیا ہے اس دنیا کے سامان کو اللہ قلیل کہتا ہے اور جب اللہ محبوب پر فضل کا ذکر کرتا ہے تو اسے عظیم کہتا ہے تو پتا چلا کہ علم جو ہے یہ فضل عظیم ہے کہ اللہ اس علم عطا فرمانے کو فضل عظیم سے تعبیر فرما رہا ہے تو اس علم کی عظمت کا اندادہ یہیں سے لگا لیجئے کہ یہ علم کتنا اہمیت رکھتا ہے اس کی پہلی وحی جو آتی ہے سورہ علق جو ہے سورہ اقرہ بھی جیسے کہتے ہیں اس کا آغاز ہی سے اقرہ اقرہ بسم ربک اللہ خلق پڑھو محبوب اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا ہے دیکھیں یہ اس کی پہلی وحی اقرہ ہے پڑھنے کا حکم ہے اس علم کی وہ اہمیت ہے کہ جو وحی آئی ہے جو قیامت تک کے لیے آخری پیغام ہے اللہ کا اس کا آغاز ہو رہا ہے تو اقرہ سے ہو رہا ہے وہ آغاز ہی بتا رہا ہے کہ اس علم کے نور سے دنیا کو منور کرنا ہے یہ وہ وحی آ رہی ہے فالورز ہیں جتنے اسلام کو ماننے والے قرآن کو ماننے والے حدیث کو ماننے والے ان سب کے لیے علم کی اہمیت روز روشن کی طرح آیا ہے کیا بات فرق مابین بنی آدم و حیوان عدب استخدار گیا کہ عدب جو ہے بنی آدم اور حیوان کے درمیان عدب لیکن عدب بھی تب آتا ہے جب علم ہوتا ہے علم ہی اس بات کی کا ادراک دیتا ہے آگے ہی دیتا ہے کہ یہ جائے عدب ہے تو اس اعتبار سے علم کی کتنی اہمیت ہے مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں اچھا دو قسم کے علوم ایک تو ریویل نالج علم بالوحی اور ایک ہے اقلی علوم جنہیں ہم ایکوائیڈ نالج کہتے ہیں ان کی حقیقت کے حوالے سے ہم جانے کہ یہ آیا ہے کیا اور بنیادی طور پر یہ اسطلاحات آپ کے ذہن میں آپ کی نالج میں ہیں یا نہیں ہیں اس پر ضرور روشن ڈالیں گے مفتی صاحب کیا فرمائیے گا اس کی حقیقت پر کچھ میں جاتا ہوں روشن ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعالی صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ رئیس بھائی اللہ تعالی نے پوری کائنات انسان کے لئے تخلیق فرمائی اور انسان کو اللہ تعالی نے تاج کرامت بنا کر تاج کرامت پینا کر احسن تقویم کا اللہ تعالی نے اس کو مقام و مرتبہ اطا فرمایا اور پوری کائنات اس کے خدمت کے لئے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی اب یہاں دو چیزیں ہیں کہ یہ جو اشیاء اللہ تعالی نے انسان کے لئے پیدا فرمائی ہیں ان سے انسان مناسب طور پر کام لے اور دوسرا اس زندگی میں رہتے ہوئے کوئی بھی ایسا کام کرنے سے وہ گریز کرے جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور نافرمانی کا باعث بنتی ہے اور ہر اس کام کو اختیار کرنے کی کوشش کرے جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے وہ علم ہے کہ علم کے ذریعے انسان کائنات کی حقیقت کو جانے گا اس کی حیثیت کو جانے گا مختلف اشیاء کے خواست کیا ہے ان کو جانے گا اور کس طرح ان سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں علم کے ذریعے حاصل ہوں گے اور ان اشیاء سے متعلق رب کی پسند و ناپسند کیا ہے رب کی مرضی کیا ہے یہ ساری چیزیں علم کے ذریعے حاصل ہوں گے اب علم کی مختلف صورتیں ہیں علم کے مختلف ذرائع اس کو بیان فرمایا گیا تین طرح کے ذرائع مارے سامنے ایک تو اکل ہے کہ انسان اکل کے ذریعے مختلف چیزوں کا ادراک حاصل کرتا ہے شعور حاصل کرتا ہے اس طرح حواس ہیں کہ انسان کو اللہ تعالی نے مختلف جو حواس عطا فرمائے ہیں حصیں عطا فرمائی ہیں ان کے ذریعے وہ مختلف اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے اور تیسری چیز وہ وحی کا علم ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس کو مختلف اشیاء کا ادراک اور شعور علم اتا فرمایا اب ان تینوں چیزوں کا الگ الگ دائرہ ہے بعض چیزیں اکل کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں اس میں حواس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے بعض چیزیں حواس کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں ان میں اکل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے مثال کے طور پر ہمارے سامنے یہ سیٹ لگا ہوا ہے اب اس کو دیکھنے سے ہی اور حواس جو ہیں وہ اس کو استعمال کرنے سے ہمیں ان چیزوں سے متعلق علم حاصل ہو جاتا ہے اس کے رنگت کیا ہے اس کے ساخت کیا ہے اس کے ڈیزائننگ کیا ہے اس کے لیے اکل کی ضرورت نہیں ہے اس میں اکل کو کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ ساری چیزیں جو انسان کو اللہ تعالی نے مختلف حصے عطا فرمائی ہیں وہ ان چیزوں کے ذریعے اس کا شعور اور اس کا ادراک حاصل ہو جائے گا پھر اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اکل کے ذریعے انسان اس چیز کا شعور حاصل کرتا ہے اس میں حواس کو کوئی عمل دخل نہیں ہے مثال کے طور پر یہ ایک سیٹ ہمارے سامنے ہے اب اس کو کس نے بنایا ہے انسان نے بنایا ہے یا کس شخص نے بنایا ہے اس سے متعلق ہمیں اس صرف چیز کو ظاہری چیز کو دیکھنے سے اس چیز کا ادراک ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اکل ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس چیز کا شعور حاصل کر سکتے ہیں کہ کس چیز کو کس نے اس کو بنایا ہے اور کس نے اس کی ڈیزائننگ ورہ کیا ہے کس کو ترتیب دیا ہے اچھا ہم سب ایک وقفہ لے لیتے ہیں وقت کے بعد لوٹیں گے تو انشاءاللہ آپ جواب مکمل فرمائیے گا آپ ہمارے ساتھ کیے گا جناب آپ کا خیر مقدم ہے علم کی اہمیت پر آج بات ہو رہی ہے اور ریویل نالج اور ایک وائیڈ نالج پر مفتی صاحب بیان فرما رہے ہیں اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے مثالوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم کچھ چیزیں عقل سے اپنی عظیم کرتے ہیں کچھ چیزیں دیکھ کر کچھ محسوس کر کے یہ جو حواس خمسہ میں دیئے گئے ہیں یہ اور بہت ساری چیزیں اللہ نے مستعظر فرمائی انسان پر اس سے بہت ساری چیزوں تک پہنچ سکتے ہیں بسم اللہ اس میں بعض چیزیں اللہ رب العالمین نے جو انسان کو حصے اطا فرمائی مثال کے طور پر پوری کائنات اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمائی ہے اب اس کائنات کو دیکھنے سے حواس کے ذریعے دیکھنے سے محسوس کرنے سے اب ان کی ساخت ان کی حییت ان کی کیفیت ان کی شکل و صورت رنگت یہ ساری چیزیں حواس کے ذریعے ہم ان چیزوں کا ادراک اور شعور حاصل کر لیتے ہیں اب پھر عقل کو اس میں عمل دخل کیا ہے اور عقل کے ذریعے ہم شعور کے حاصل کرتے ہیں کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے کیا انسان اس قابل ہے اور اس طور پر وہ قادر ہے قدرت رکھتا ہے کہ یہ کائنات کا جو ایک عظیم اللہ رب العالمین نے ایک سلسلہ کیا تو انسان عقل کے ذریعے اس نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا واقعہ تن کوئی انسان بھی ایسی شعہ بنا سکتا ہے جس طرح قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مختلف اشیاء کو بطور دلیل اور ایک سوال کے طور پر انسانوں کے سامنے ان کی عقل کو جانسنے کے لیے اور نتیجہ تک پہنچانے کے لیے بار بار اس کا تقرار فرمایا گیا کہ کیا تم یہ بنا سکتے ہو کیا یہ انسان کو ہی بنا سکتا ہے کیا تم جن معبودان باطل کی پوجہ کرتے ہو کیا وہ اس قابل ہیں تو انسان کو ایک عقل اور شعور اطا فرمایا گیا فرمایا کہ ان چیزوں کے ذریعے وہ اپنی حیثیت کا بھی جائزہ لے انسان کی طاقت کا بھی جائزہ لے کہ کیا اللہ رب العالمین کی اتنی جو وسیع ترین ایک نظام ہے اس کی کائنات ہے تو کیا انسان کے بس کی بات ہے یعنی انسان ان چیزوں پر غور کرے گا تو وہ اپنے آپ کو اس سے آجت سمجھے گا اپنے آپ کو اس سے کمزور سمجھے گا کہ کسی انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے اب پھر کس نے بنایا ہے تو اس کے ذریعے اس کا علم جو اللہ رب العالمین نے وحی مختلف انبیاء اکرام علی مسلم کے ذریعے نازل فرمائی ہمیں اس چیز کا ثبوت ملتا ہے اور اس نتیجہ پہنچتے ہیں کہ کسی انسان نہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات پر صالح نظام ملتا ہے یہ ساری چیزیں جو اس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے یہ کتی نہیں ہے یقینی نہیں ہے سوائے وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے یعنی وحی کا علم کتی ہے یقینی ہے اور بلکہ حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا انبیاء اکرام علی مسلم پر وحی کا نزول ہوا اللہ رب العالمین نے پیغامات نازل فرمائے مختلف کتابیں نازل فرمائی گئی شریعتیں نازل فرمائی گئی وحی کا علم اتنا قطعی ہے اتنا یقینی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر کسی بھی نبی کے جو دعوے تھے اور ان کا جو پیغام تھا یا ان پر جو اللہ رب العالمین نے کلام نازل فرمائے آج تک اس میں ذرہ بر بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے آج بھی سائنس یہاں پہنچ کر یا دیگر علوم یہاں تک پہنچ کر بھی اس کسی بھی نبی کی کسی بھی تعلیم یا کسی بھی دعوے میں کسی قسم کی وہ اس میں غلطی یا کوئی اس طرح کا وہ ثابت نہیں کر سکے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے چونکہ اس زمانے میں یہ تصورات تھے کہ چاند کی پوجا کی جائے سورج کی پوجا کی جائے بتو کی پوجا کی جائے تو آپ نے فرمایا کہ کہ اے ابا جان اے چچا جو آپ کا چچا تھا آذر تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایسا علم ایسا یقینی ایسا حتمی ایسا اور قطع علم آ چکا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے یعنی تم ظاہری طور پر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہو کہ آگ ہے تو وہ جلا سکتی ہے تو اس کے پاس طاقت ہے اس کی پوجا کی جائے سورج ہے وہ چڑھتا ہے روشنی بکھیرتا ہے تو شاید وہ اس قابل ہے کہ اس کی بادت پر جائے یعنی ان چیزوں کو ظاہری طور پر اکل کے پیمانے پر تم پرکھنے کی کوشش کرتے ہو لیکن فرمایا کہ ان ساری چیزوں کو جو چلانے والا ہے اگر اس کی طرف تصور کیا جائے کہ جس کے حکم کے مطابق یہ ساری چیزیں چلتی ہیں تو فرمایا کہ مجھے اس کا علم ہے کہ جو تمہارے پاس علم نہیں آیا اور وہ علم کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا سارا نظام چلانے والا آپ نے اکلی طور پر بھی ان ساری چیزوں کو ثابت کرنے کے کوشش کی تو یقینی جو علم ہے حتمی علم ہے قطع علم ہے وہ وحی کے ذریعے ہے جو انبیاء اکرام علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نازل فرمایا بہت اچھے انداز مفضل آپ نے بیان فرمایا اور اپنا جواب اکمل فرمایا اچھا آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزو میں خود بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اب ماضی میں بھی کہتے ہیں جناب قرآن جو ہے وہ تو احکامات کے کتاب ہے تعلیمات کی کتاب ہے اس کا قرآن کا سائنس سے کیا تعلق ہو گیا کوئی سائنسی کتاب تھوڑی ہے کہ اسے سلیبس میں شامل کر دیا جائے بطور سائنس کی کتاب کے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں مفضل صاحب بہت سے ذہنوں میں اس وقت سوال موجود ہوگا کہ ناظرین کے بھئی آیا قرآن میں جو سائنسی علوم کا ذکر ہے تو سائنسی علوم کا قرآن میں کس انداز میں ذکر ملتا ہے اور کیا ربط ہے اس کا میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائے نیکر اس پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید یہ تو علم ہی کی کتاب ہے یہ علم کی کتاب ہے اور کون سا علم و فن ایسا ہے کون سا اس کا گوشہ ایسا ہے جس کی رہنمائی قرآن کے اندر موجود نہ ہو یہ صحیح معنوں میں الکتاب ہے ساری کتابیں ایک طرف الکتاب ایک طرف یہ الفرقان ہے یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی صحیح اور سکیم میں فرق کرنے والی جو اس کو اللہ نے فرمایا حدل الناس یہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے تو یہ ہدایت بھی ہر سطح پر ہے یہ آخرت کی ہدایت بھی یہ کتاب اتا کرتی ہے دنیا کی ہدایت بھی یہ کتاب اتا کرتی ہے انفس و آفاق ہر طرف جو اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں ان سب کی ہدایت یہ کتاب اتا کرتی ہے افلا تتفکرون کیا تم تفکر نہیں کرتے پھر یہ کتاب ابھارتی ہے تفکر پر اور تدبر پر پتاتی ہے کہ تفکر بھی کرنا ہے تدبر بھی کرنا ہے تو جو بندہ بھی تفکر اور تدبر کرے گا انفس کے اندر کرے یعنی اپنے نفوس کے اندر کرے اپنی جانوں کے اندر کرے اپنی حییتوں کے اندر کرے تو وہ بھی نئے سے نئے موتی نئے سے نئے نکات نکال کے لئے آتا ہے آفاق کے بارے میں جو قرآن نے نشانیاں ذکر کی ہیں وہ ان کے اندر غور کرے تو آفاقی علوم کے متعلق رہنمائی لے کر آ جاتا ہے تو سائنسی علوم کا تعلق تو براہ راست قرآن ہی کے ساتھ بنتا ہے کہ ان کا بھی ماخذ جو ہے منبع اصل ماخذ جو پرائمری سورس ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے جتنے بھی پروون فیکٹ ہیں میں تھیوریز کی بات نہیں کر رہا تھیوریز بدلتی رہتی ہیں سائنس کی ہر پچاس سال بعد نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے اگلے آتے ہیں وہ پہلے والوں کے کام پر لکھت کرتے ہیں وہ اس کو منصوب کر لیتی ہے وہ ناسخ آ جاتی ہے تھیوریز بدلتی رہتی ہیں لیکن جو پروون فیکٹ ہیں ثوابت کی بات کر رہا ہوں حقیقت ثابتہ جسے کہا جاتا ہے پروون فیکٹ سائنس کی دبان میں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا پروون فیکٹ جتنے بھی ہیں سائنس کے وہ سارے وہ ہیں کہ ان کی رہنمائی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے کوئی خشک نہیں کوئی تر نہیں مگر وہ کتاب مبین میں مذکور ہے وہ مفسرین کہتے ہیں کہ تاب مبین سے مراد لوہ محفوظ ہے اور آگے یہ بھی کہتے ہیں لوہ محفوظ قرآن کی علوم کا ایک حصہ ہے تو خشکو تر سب کا ذکر قرآن میں اس کی طرف موجود ہے ذکر کہیں سراحتاً موجود ہے کہیں اشارتاً موجود ہے اب جیسے چمندر کے اندر موٹی ہوتے ہیں لیکن ہر بندہ موٹی نہیں نکال سکتا جو ماہر شناور ہوتا ہے ڈائیور ہوتا ہے امدہ ایکسپرٹ ڈائیور ہوتا ہے وہ جا کے موٹی نکال کے لئے آتا ہے تو ایسی قرآن میں موٹی تو ہر علم کے متعلق موجود ہیں سائنسی علوم کے متعلق بھی موجود ہیں لیکن نکالنے کے لئے ڈائیور چاہیے جو ماہر فن ہوتا ہے اس فن کا ماہر ہوتا ہے جب وہ انصاف اور انصاف شرط ہے ماہر ہو اور منصف بھی ہو متعصف بناو تاثب تو اگل پر پردہ ڈال دیتا ہے پھر جب بندہ مخالف ہو اور مخالفت ہی کی اینک سے دیکھتا ہے تو پھر تو اس کو ہر چیز کے اندر اچھائی کے اندر بھی برائی تلاس جب بندہ کر رہا ہوتا ہے تو پھر برائی ہی نظر آتی ہے سلیم و تباہ ہونا چاہیے منصف ہونا چاہیے ماہر فن ہونا چاہیے جب اس کتاب کو پڑے گا اسے نئے سے نئے نکال لائے گا اور آپ دیکھیں آپ بائیو گرافیس پڑھیں ان لوگوں کی جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ کو دو باتیں سب سے نمائن نظر آئیں گی ایک وہ لوگ ہیں جو یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا سبب بیان کرتے ہیں کہ اس کو سیرتِ طیبہ کے مطالق ہو اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس کو سبب بیان کرتے ہیں ہم نے قرآن پڑا قرآن پڑا قرآن نے ہمیں اپیل کیا تو قرآن کی جو دعوت ہے وہ ہر سطح پہ اپیل کرتی ہے مستشرقین نے جس طرح مستشرقین نے انسپائر ہوئے قرآن سے کئی ڈاکٹرز ایسے ہیں بخایدہ ایمبریالوجی کے ڈاکٹرز ہیں ابھی میں سب کی مثالیں یہاں نام بنام ذکر نہیں کر سکتا ٹائم ہمارے بہتنا نہیں ورنہ میں مثالیں ذکر کرتا بوٹنی کے مطالق مثالیں ذکر کرتا زوالوجی کے مطالق ایمبریالوجی کے مطالق فیزکس کے مطالق کوانٹم فیزکس کے مطالق کہ جن ان فنون کے ماہرین نے جو ہاں اپنی بائیوگرافیز کے اندر یہ بات ذکر کیا ہے کہ ہمیں قرآن سے ہم نے رہنمائی لی ہے ہماری باتیں جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہوتی ہیں اور ان فنون کے کتنے ماہرین وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ایسی بات کو پیشنادہ رکھ کر کہ یہ اتنے سالوں پہلے پندرہ صدیہ پہلے یہ کتاب وہ چیزیں بیان کر رہی ہے کہ جو آج ہم جدید تحقیق کے ذریعے جن نتائج تک پہنچ رہے ہیں ان نتائج کا ذکر اس نے پہلے ہی کر دیا جب یہ آلات نہیں تھے جب یہ ٹولز نہیں تھے تو قرآن مجید فرقان حمید کو تو جس فن کا ماہر پڑتا آپ دیکھیں اس نکتہ نظر سے قرآن کی وغیرہ تفسیریں لکھی گئی ہیں سائنسی تفاصیر بھی قرآن کی موجود ہیں اور ان کے اندر بڑے امدہ نکات بھی موجود ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب یہ سمجھ لیا جائے کہ قرآن بس سائنس ہی کی کتاب ہے اور ہر آیت کی اب آپ نے تشریح سائنس کے نکتہ نظر سے ہی کرنی ہے دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ فرق کریں آپ تھیوریز کا اور پروون فیکٹ کا جو پروون فیکٹ ہے اس کی مطابقت قرآن سے بالکل ظاہر ہوتی ہے کوئی پروون فیکٹ ایسا نہیں ہوگا جس کی قرآن سے مطابقہ ظاہر نہ ہو رہی ہو ہاں تھیوریز کے اندر ہوتا ہے تھیوریز کیونکہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں تو تھیوریز کے لیے آپ زبردستی قرآن کی آیات کو کی تھیوری تبدیل ہوگی تو اب آپ پھر کیا آیت ماز اللہ تبدیل کریں گے یہ اس کی تشریح تبدیل کریں گے قرآن جو ہے یہ تو ایٹرنل ہے دائمی ہے اور یہ ایبسلوٹ علم ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں کوئی شائبہ نہیں جو بات اس کے اندر آئی ہے جس طرح یہ اید ایٹیز ہے منوان ہے حق ہے حق تھی حق ہے اور حق ہی رہے گی قامت تک اس کی حقانیت واضح ہوتی رہے گی تو جو پروون فیکٹس ہیں آپ پروون فیکٹس کیا مطابقت بالکل قرآن کے ساتھ کریں اس کو ذکر کریں اور جو مسلمان سائنس دان ہیں آپ ان کا ذکر کریں جنہوں نے قرآن سے رہنمائی ہیں لی ہیں پھر جو سائنس دان سائنسی علوم کے حاملین جو مسلمان ہوئے نو مسلم ہیں یعنی پہلے غیر مسلم تھے نو مسلم انہوں نے تسلیم کیا اس کو ذکر کریں اور اسی طرح وہ لوگ جو مستشدیکین ہیں اور انٹیلسٹ ہیں یا ایسے غیر مسلم کے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن قرآن کی جو سائنسی علوم کے متعلق کا رہنمائی ہے اس کو تسلیم کیا ہے اس کو اکنالج کیا ہے آپ ان کا ذکر کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ جو ہماری کتابِ ہدایت ہے یہ اللہ کا جو آخری پیغام ہے یہ جامع ہے یہ کمپریہنسیو ہے کسی زاویے سے بھی اس میں کوئی کمی کجی ٹیڑ نہیں ہر اعتبار سے یہ کتاب کتابِ عزیز ہے ہر اعتبار سے کتابِ ہدایت ہے ہر اعتبار سے زابطِ حیات ہے ہر اعتبار سے فرقان ہے الکتاب لا رئی بفی سبحان اللہ سبحان اللہ القرآن حدل لناز جو فرمایا نا بڑی جامع آیت قرآن کریم کے آپ نے فرمایا قرآن جو ہے ہدایت ہے دنیاوی تمام امور کے لیے بھی اخراوی تمام امور کے لیے بھی انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت بات آپ نے اشارت فرمائی کہ جو جیسا شناور ہوتا ہے یہ تو ایک ایسا سمندر ہے کہ جیسا شناور ہوتا ہے جیسا تہراک ہوتا ہے جتنا ماہر ہوتا ہے اور جو طلب رکھتا ہے وہ اس اعتبار سے موتی اپنے حصے کے نکال لاتا ہے اسی طرح بہت سے مستشرقین کا ذکر آیا تو انہوں نے قرآن کی بڑی خصوصیات بیان کی اور ہدایت دینا نہ دینا یہ تو اللہ کی مرضی ہے اور اس کی منشاہ ہے لیکن انہوں نے اس بات کو ضرور ایڈریس کیا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جامع علوم جس میں موجود نظر آتے ہیں ایک وقفہ وقف کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جناب پرگرام میں روشنی اور موضوع ہے علم کی اہمیت اور دونوں حضرات بہت اچھے انداز میں ہمارے سوالات کی جوابات انعیت فرما رہے ہیں ہم نے پہلے بات کی سائنسی علوم کے حوالے سے جو رب تھے قرآن کریم کا اب ہم آسری علوم کے حوالے سے بات کریں گے اور آسری علوم تو ظاہر ہے آپ سب کنیکٹ ہیں اور سوشل میڈیا سے بھی کنیکٹ ہیں اپنے اپنے انسٹیٹویشنز سے بھی کنیکٹ ہیں یہ سوال جو ہے بہت اہم سوال ہے کہ آسری علوم کے فوائد اور اس کے جو نقصانات ہیں اس کے حوالے سے جو شاہد فمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم رئیس بھائی ہمارے ہاں آسری علوم کی جو اسطلح ہے وہ دنیاوی علوم کے لیے استعمال کی جاتی ہے میسے اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو آسری علوم کا لفظ صرف دنیاوی علوم کے لیے اس طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے دنیاوی علوم الگ ہے جس طرح مفتی صاحب نے گلام فرمائے نا کہ سائنس کے علوم کی بھی اصل اور جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے بیس ملتی ہے وہ قرآن ہی سے اس کی روشنی اور رہنمائی ملتی ہے قرآن میں دیگر جتنے بھی علوم اصری علوم جن کو کہا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس ہے یا دیگر سیاسیات ہے اس طرح میڈیکل سائنس ہے ایکنومکس ہے یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی واضح طور پر رہنمائی فرمائی ہے تو یہ بھی دین ہی کا حصہ ہے اور دین ہی نے کی تعلیم فرمائی تاقید فرمائی اور ترغیب بھی دی گئی ہے ان کو سیکھنے کی جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں آپ نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ کوئی شخص جو کاروبار سے متعلق ایکنومکس کے اصول جس کو آج بقاعدہ ایک فن کی شکل دے دی گئی ہے تو فرمائے کہ جو ان چیزوں کو نہیں جانتے وہ ہمارے بازاروں کا رخ نہیں کرے تو جہاں دینی علوم کی اہمیت ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی علوم ہیں ان کی بھی اہمیت اپنی جگہ جس طرح معاشرے کو عالم کی ضرورت ہے مفتی کی ضرورت ہے اس طرح معاشرے کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے انجینئر کی بھی ضرورت ہے اور دیگر ہمارے معاشرے سے جڑے ہوئے جو مختلف اس طرح کے ادارے ہیں مختلف پہلوں ہیں مختلف علوم و فنون ہیں اس کے ماہرین کی بھی ویسے ہی ضرورت ہے جس طرح ہمیں دین سے متعلق رہنمائی کے لیے دینی شخصیات کے پاس ہم ان سے اپنے مسائل حل کرانے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری دنیا جن سے جڑی ہوئی ہے دنیاوی معاملات جن سے جڑے ہوئے ہیں ان چیزوں سے متعلق بھی ہمیں یہ ضروری ہے اور ہمارے لیے یہ اس کا اتمام کرنا چاہیے تاکہ اس میں کوئی اس طرح کی تشنگی نہ رہے پھر اسی طرح ہم دیکھیں اس کے مختلف دنیاوی فوائد بھی ہیں دینی طور پر بھی اس کے فوائد ہمیں نظر آتے ہیں جس طرح ہم دیکھیں معاشی اور اقتصادی فوائد ہیں کہ اگر ہم مسلم معاشرے کا جائزہ لیں پوری دنیا میں مسلمان ممالک کا جائزہ لیں تو مفلسی تنگدستی ایک بڑا مسلم ممالک کا ایک حصہ ہے جو اس کی ضد میں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان علوم سے دوری کی وجہ سے ہم دنیاوی دوڑ میں مختلف ممالک سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو اگر علم حاصل ہوگا اور دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم اور دیگر اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کو اگر سیکھنے کی کوشش کی جائے گی تو دنیا کی دوڑ میں ان کا مقابلہ کیا جائے گا اسی طرح ہم دیکھیں سیاسی اور سماجی فوائد ہیں کہ علم شعور پیدا کرتا ہے اور علم احساس پیدا کرتا ہے اور آج اگر مسلم معاشرے میں مسلم ممالک میں جائزہ لیں تو ایک سیاسی شعور نہ ہونے کی وجہ سے سماجی شعور نہ ہونے کی وجہ سے مختلف مسائل ہیں اس طرح سیاست پر جوحلہ کا ایک قبضہ ہے تو اگر شعور پیدا ہوگا علم پیدا ہوگا احساس پیدا ہوگا تو پھر ایک اس چیز کا احساس پیدا ہوگا کہ حکمرانی کا حق کون ادا کر سکتا ہے سماجی طور پر کون کون سے روائی ہمارے لئے بہتر ہیں کن کن چیزوں کو ترک کیا جائے اگر علم حاصل ہوگا تو ان چیزوں کی وہ پہچان حاصل ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسیر حدیث ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود ہے کہ سیاست میں اور بقاعدہ اس کو انبیاء کا ایک شعبہ قرار دیا گیا انبیاء کا ایک منصب اور ایک جو ان کی ذمہ داریاں تھی وہ قرار دی گئی کہ بنی اسرائیل کی انبیاء اکرام علیہ وسلم سیاست کیا کرتے تھے تو اگر علم حاصل کیا جائے گا پولیٹیکل سائنس کا علم حاصل ہوگا تو اس کے ذریعے اور پھر اس کی بیس اگر قرار ہوگی یعنی اگر اصری علوم اپنے بچے کو سکھاتے ہیں یا ہم حاصل کرتے ہیں تو اس کی بیس اگر دین ہے تو پھر ہم کسی بھی شعبے میں چلے جائیں ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز ہمارے سامنے رہے گی صحیح غلط کی تمیز ہمارے سامنے رہے گی مثال کے طور پر ہم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناتے ہیں اس سے پہلے دینی جو اصول ہیں اگر اس کو اس کی تعلیم دی جائے تو اس کے پیش نظر صرف یہ نہیں ہوگا کہ مال کمانا ہے اپنے اس پیشے کے ذریعے سب سے پہلے اپنی وہ جو پڑائی پر ایک بڑی خطیر رقم خرچ ہوئی ہے اس کو پورا کرنا ہے اور پھر اس سے دگنا چگنا کرنا ہے یہ پیش نظر نہیں ہوگا بلکہ اگر ایک نیک نیتی کے ساتھ اپنے اس منصب کو اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا تو جہاں اس کو دنیاوی فوائد حاصل ہوں گے اسی کام کے ذریعے اسی فن کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر سکتا ہے اسی طرح ایک انجینئر ہے اگر اس کو انجینئر بنانے سے پہلے اس کو بنیادی طور پر جو دین کی تاقیدات ہیں دینی تعلیمات ہیں اگر وہ اس سے آشنا کرایا جائے گا تو پھر اس کے پیش نظر یہ ہوگا کہ اگر یہ منہ کام کرنا ہے تو جہاں مالی فوائد حاصل ہوں گے دینی طور پر میری کیا کیا ذمہ داری ہیں تو اس لیے جہاں دنیاوی دینی علوم کے فوائد ہیں اسی طرح دنیاوی علوم کے فوائد ہوں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم اگر کالیجی یونیسٹی میں ہم جائزہ لیں تو علم حاصل کر کے وہ مغرب کی ایک مروبیت کا معاملہ نظر آتا ہے کہ وہ ان کے رنگ میں رنگ جانا ان کی ثقافت کو ان کی کلچر کو ان کی تہذیب و تمدن کو آہستہ آہستہ وہ اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں تو اپنی جو ثقافت ہے اپنی جو اصل ہے اس پر برقرار رہے ہیں اور اس کی جو مین جو ایک طریقہ کار ہوگا کہ اگر ہم اپنے بچے کو اس کی بیس میں قرآن ڈالیں گے حدیث ڈالیں گے اس کا علم ہوگا اور اس کے ایک روڈ پر چلا لیں گے تو جس فیلڈ میں وہ جائے گا وہ اپنی اصل سے پیچھے نہیں اٹے گا اس لیے جہاں دینی علوم کے لیے کوشش کی جاتی ہے اسری علوم کے لیے بھی کوشش کی جائے تاکہ ہم مسلم معاشرہ کسی بھی طور پر دنیا سے کسی بھی فیلڈ میں ہم پیچھے نہیں بہت اچھی بات آپ نے یہ صحیح فرمایا کہ مغرب سے مغلوب نظر آنے والا یہ معاشرہ نظر آتا ہے کہ ہر چیز ہم اس کو فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اقبال نے کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی تو ہم یہ جانے اب آخری چونکہ جواب ہے کوشش تو میری یہ ہوگی کہ میں پیغامات بھی شامل کرلوں اثر حاضر میں امت مسلمہ کو سب سے زیادہ جو فوکس کرنا چاہیے وہ علم پر کرنا چاہیے علم کے میدان میں کرنا چاہیے کہ مسلمان لیڈنگ پوزیشن میں ہو لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے اس میدان میں کچھ فرمائیے گا حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا صل اللہ علم نافع وَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْمِ اللَّا يَنْفَى اللہ سے علم نافع کا سوال کرو دعا مانگو اور اللہ کی پناہ مانگو اللہ سے علم غیر نافع سے اس علم سے اب یہاں بقاعدہ محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ جو علم نافع فرمایا علم نافع سے مراد وہ علم ہے جو آخرت میں فائدہ دے تو جو دین کا علم ہے یہ بھی آخرت میں فائدہ دیتا ہے اور دنیا کے وہ علوم جن میں اللہ کی رضا پیش نظر ہو اور وہ خلق خدا کو فائدہ پہنچانے والے ہوں تو بقاعدہ تصریح ہے اس بات کی کہ وہ علوم بھی وہ بھی علم نافع کے قبیل ہی سے ہیں وہ بھی علم نافع ہی ہیں تو یعنی سائنسی علوم ہو ٹیکنالوجی ہو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ علم بھی جب اس سے مقصود اللہ کی رضا ہوگی خلق خدا کو نفع پہنچانا مقصود ہوگا تو یہ بھی اس علم نافع میں شامل ہیں جس کی دعا کا ہمیں حکم دیا گیا ہے جس علم نافع کے حصول کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو ہم نے یہ ان علوم کے اندر ہمیں آگے آنا چاہیے آپ دیکھیں یہ تو ہمارا ایسٹ تھا ہمارا سرمایہ تھا جس پہ لوگ اب قابض ہو گئے آپ دیکھیں فارابی کون تھا بوالی سینہ کون تھا الکندی کون تھا ابن الحیشم کون تھا جابر بن حیان کون تھا یہ سارے بڑے البیرونی کون تھا یہ بڑے بڑے نام ابن نفیس کون تھا الزہراوی کون تھا یہ کتنے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے ایجادات کی ہیں ان کی ایجادات اور اکتشافات سے پوری دنیا نے فائدہ اٹھایا اور ایک وقت تھا کہ ذکر ہوتا تھا یورپ جو ہے وہ زیرے بارے احسان ہے مسلمانوں کا مغرب زیرے بارے احسان ہے مسلمانوں کے کہ مسلمانوں ہی کی تحقیقات کو انہوں نے آگے بڑھایا وہ زمانہ کے جب ان کے یہاں ڈار کیجز تھیں اس زمانے کے اندر روم و فنون سارے تھے کس کے پاس ساری جگہوں پہ لیڈنگ رول کس کے پاس تھا مسلمانوں کے پاس تھا لیکن بس وہ قائع پلٹ ہوئی تِلْقَ لَيَّا مُنُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاس بڑے پلیننگ کے ساتھ پلیننگ کے ساتھ یہ ہوا مسلمانوں کو کورنر کیا گیا اور پھر ہماری اپنی کوتائیوں کا بھی اس میں دخل ہے اپنی کوتائیوں کی وجہ سے بھی ہم اس مقام تک آگئے کہ وہ جہاں ہمیں لیڈنگ رول پہ ہونا چاہیے تو آج کوئی اور لیڈنگ رول پہ ہم ترقی پذیر شمار ہو رہے ہیں پسماندہ کے قریب ترین اور وہ ترقی یافتہ ہے حالانکہ ترقی یافتہ کے اندر سرے فیرس ٹرپ آف دی لسٹ ہمیں ہونا چاہیے تھا قرآن ہمارے پاس ہے حدیث ہمارے پاس ہے جس خالق نے یہ سارے علوم تخلیق فرمائے ہیں اس خالق کی منظور نظر ہم ہیں اس خالق کو ماننے والے ہم ہیں اس خالق کی کتاب جو سارے علوم کی جامعہ ہے اور سارے علوم کا ماخذ ہے سرچشم ہے ہمارے پاس ہے اس خالق کے محبوب ہمارے پاس ہیں ان کی حدیث ان کی سیرت سب ہمارے پاس ہے تو اگر ہم اس میں ایز ایٹس تفکر کریں تدبر کریں جیسا کرنے کا حق ہے تو ہم ترقی یافتہ قوام میں سرے فیرست ہوں گے تو اس لئے ہمیں سائنس کے میدان میں بھی ہمیں آگے ہونا چاہیے ٹکنالوجی کے میدان میں بھی ہمیں آگے ہونا چاہیے دین کے میدان میں تو آگے ہونا ہی ہونا ہے اس کا تو انہگار ہی نہیں ہے علم نافع جس بھی سطح پر ہے اس کے اندر سب سے آگے اس مسلمان کو ہونا چاہیے جو مسلمان اللہ کو ماننے والا اللہ کی کتاب کو ماننے والا اللہ کے رسول کو ماننے والا اسے ترقی یافتہ سب سے آگے اصف میں ہونا چاہیے بہت اچھی بات ہے چاہاں ون لائنر میں میسج چاہوں گا مفتی صاحب کیا فرمائی گا اس میں موضوع کے حوالے اس پر دین علم کی تعقید کرتا ہے جس طرح مفتی صاحب نے اکلام فرمایا کہ وہ علم اگر نیک نیتی کے ساتھ ہو اور مقصد عوام کو فائدہ پہنچانا ہو معاشر کو اس سے فائدہ پہنچانا ہو تو اس کی تحسین فرمائی گی تعقید فرمائی گئی اور ایسے علم کو حاصل کرنے کی ترقیب دی گئے تو ہمیں جہاں اور پھر ایک علمیہ یہ ہے کہ دینی علم کی طرف زیادہ روجان ہوتا ہے دنیاوی علم کی طرف زیادہ روجان ہوتا ہے دین کو پسے پوش ڈال دیا جاتا ہے تو جہاں ہم اپنی اولاد کو دنیاوی علم سے روشناس کراتے ہیں اسی کے ساتھ دینی علم کی بھی اسی طرح اہمیت کو سمجھا جائے اسی طرح اس کا اعتمام بھی کیا جائے تاکہ وہ کبھی بھی کسی بھی شعبے میں چلا جائے وہ اس کا تعلق اللہ سے اللہ کے رسول سے اور دین سے ہمیشہ وابستہ رہنا چاہیے میں بہت شکریہ ادھا کروں گا مفت صاحب آپ کی تشیف امریکہ بہت امدہ کلام فرمائے دونوں ہی ہمارے علماء حضرات رہے ہیں اور اس موضوع کو سنیے گا دیکھئے گا کوشش کیجئے گا کہ آیا آج کتنی ضرورت ہے کہ جب ہم آسری علوم کی طرف دورتے ہوئے نظر آتے ہیں بڑی بڑی بھاری فیسز دے رہے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے انسٹیٹوشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کون سے فیکلٹیز کام کر رہی ہیں کون کون سے حدزہ ہے تو ہمیں دین کی طرف دین پہلا ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کی تعلیمات سے اپنے آل اولاد کو اپنے جو بچوں کو جو ہے آراستے کیا جائے جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا الحمدللہ آپ اس پروڈرام کو اے آر وائی کیو ٹی وی کی سکرین کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ اپنے فرصت اور سہولت کے لمحات میں وزٹ کریں ہمارے فیس بک پیج یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ www.aryqtv.tv پر اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ محمد رئیس احمد